اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو یہ ہماری سیریز کی دوسری ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جب اسائیمنٹ بنا لی ہے چاہے آپ نے ورڈ میں اسائیمنٹ بنائی ہے چاہے آپ نے ہاتھ سے لکھی ہے تو اس کو آپ نے سکین کس طرح کرنا ہے اور اس کو پی ڈی ایف میں کس طرح بنانا ہے کیونکہ آپ نے جو اسائیمنٹ آگا ہے یہ ایلنس پوٹل کے اوپلوڈ کرنی ہے چاہے وہ اسائیمنٹ ٹائپ کی گئی ہو چاہے وہ اسائیمنٹ آپ نے ہاتھ سے لکھی ہو اس کو آپ نے پی ڈی ایف بنا کر یہ اپلوڈ کرنا ہے ادھر وائز وہ اسائیمنٹ اپلوڈ نہیں ہوگی تو آپ جیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طور پر طریقہ کار بتا دوں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو انچہی کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائی ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سیریز کی جو پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے آپ کو مکمل طور پر تضائی ہے کہ آپ لوگ نے اسائیمنٹ کس طرح ٹائپ کرنی ہے اگر کسی شنوز کو نہیں پتا کہ اسائیمنٹ موبائل فون کے اندر کس طرح ٹائپ کی جاتی ہے تو اس ویڈیو کا لیک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو اوپر کلک کر کے آپ اپنی اسائیمنٹ ہے اس کو اپنی موبائل فون کے اندر یا لیپ ٹائپ کے اندر ٹائپ کر سکتے ہیں اردو اور انگلیش دونوں کے اندر اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اگر اسائیمنٹ ہاتھ سے لکھی ہیں یعنی کہ پیجز اوپر لکھی ہیں تو اس کو اپنے سکین کس طرح کرنا ہے اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک ہی چیز کی ضرورت پڑے گی ایک ہی اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کو کیم سکینر اپلیکیشن کہا جاتا ہے وہ اپنے موبائل فون کے اندر اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو پریکٹیکل ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح اپنے جو ڈاکمنٹ سے اپنے جو اسائیمنٹ ہے اس کو سکین کر کے پیڈی اف بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کیم سکینر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد نیچے سمپلیفائی آپ کو کیمرے کا آپشن نظر آئے گا کیمرے کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جو بھی یہ سیٹنگ مانگے گے وہ سیٹنگ آپ نے الاو کر دینی ہے اس کے بعد نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا ملٹیپل پیجز تو اس ملٹیپل پیجز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اگزیمپل کے طور پر یہ جو بک ہے اسی طرح اسیامنٹ کا اگلا پیج لے لینا ہے اسی طرح جتنے بھی آپ کے اسیامنٹ کی پیجز ہوں گے ان کی آپ نے پیچر لے لینا ہے پیچر لینے کے بعد نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ایرو کاور ساتھ میں اوپر تین نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اگر کوئی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی مثلا کہ کوئی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ خراب ہو چکے تو وہ آپ ہی سے لیکنے کے بعد آپ نے ٹک کے آپسنکے اوپر کلک کرنا ہے ٹک کے آپسنکے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے جو پیجوز ہیں وہ سکین ہو کے آپ کے پاس آ چکے ہیں یہ دیکھیں پہلے کس طرح نظر آ رہے تھے اور آپ کس طرح نظر آ رہے ہیں بالکل اچھی طریقے سے سکینگ کی ہے اس کو کرنے کے بعد اوپر آپ کو سمپلی فائی پی ڈی ایف کپی ٹی ایف کا اوپنی کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ اپنی اور سمپریس بھی اس کو اوپر کلک کریں گے original size جو ہے وہ اس کا 1.43 ایم بی کا ہے compress کرنے کے بعد 0.72 ایم بی کا ہو جائے گا تو آپ compress کرنا چاہتے ہیں تو یہیں سے بھی کر سکتے ہیں compress کرنے کے بعد اوپر آپ کو share کا option نظر آئے گا share کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں save local کا option نظر آئے گا اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی assignment ہے یہ آپ کے موبائل فون کے اندر save ہو جو گی ہے simplify آپ نے file manager open کر رہے ہیں file manager open کرنے کے بعد آپ یہاں پر option ہوگا cam scanner کا cam scanner کو اوپر کلک کریں گے PDF کو اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی file یہاں پر save ہو چکی ہے تو بلکل اسی طرح آپ نے ہاتھ سے لکھی ہوئی assignment کو scan کرنا ہے PDF بنانا ہے PDF بنانے کے بعد آپ نے آگائی LMS hotel کو اوپر upload کر دینا ہے اس کے لئے اب بات کرتے ہیں کہ type کی ہو assignment کو آپ نے PDF میں کس طرح convert کرنا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے word کی file کو PDF میں کس طرح convert کرنا ہے آپ نے اپنی file جو ہے وہ یہاں سے اپنے open کار لینی ہے جو بھی آپ نے assignment بنائی ہے یہ demo کو طور پر میں assignment بنائی ہے تو یہاں پر دو سے تین طریقہ کار ہیں پہلا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو پاس انٹرنیٹ connection ہے تو آپ نے share کے option کو اوپر کلک کر دینا ہے share as attachment کریں گے تو یہاں سے PDF کا option نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی آپ PDF میں convert کر سکتے ہیں اس کے لئے اوپر آپ کو تین لائن نظر آ دیں اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو پہلا option آ جائے گا share as a PDF PDF کرنے کے بعد آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے mobile phone کے اندر PDF میں convert ہو جائے گی اس کے لئے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ internet connection ہونا لازمی ہے جیسا کہ یہ یہاں پر show کر رہا ہے cannot share file بکاف کے internet connection available نہیں آپ کو پاس internet connection ہوگا تو یہاں سے آپ کی file جو ہے PDF میں convert ہو جائے گی پھر آپ اسے upload کر سکتے ہیں PDF میں convert ہو جائے گی اور اس کو آپ آگا اللہ حافظ